موسیقی 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 آج انکر نیچے پیٹھ کے لئے تو کیسے ہیں بھئی آپ احمد اللہ گرمی بہت زیادہ آج تو بہت زیادہ گرمی ہے ان دنوں آپ کیا بنا رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ان دنوں بھی میں لگتا کہ کبھتے وہ سورج بنا رہے ہیں نہیں میں کالیگرافی بھی کام کر رہا ہوں اچھا کالیگرافی بھی کام کر رہا ہوں احسان بھئی مجھے یہ بتایا کہ کس طرح کام شروع ہوا ہے آپ احساس دیا کہ مجھے کام کرنے چاہیے دل کے تاثرات لکھنے چاہیے بچپن سے شوق تو تھا لیکن بقاعدہ جو ہے وہ جب پہلی دفعہ میں کراچی ایک کمپٹیشن میں گیا تھا سہی تو وہاں سے پھر آرٹ کا جو پیڑا تھا وہ جاگ گیا وہاں سے ایک آرٹس جاگا آرٹس جاگا ایسا جاگا کہ پھر میں انٹرسٹ لیتا گیا ہر چیز میں پہلے سکیچنگ کی طرف آیا پینسل کے کام کی طرف آیا اس کے بعد کلرز کی طرف آنا شروع ہو گیا پھر آہستہ آہستہ پینٹنگ میں قدم رکھ دیا اور دو ہزار سترہ ایتھنگ سو میرا سٹارٹ تھا جب میں نے بقاعدہ پروفیشنلی کی کام سٹارٹ کر دیا صحیح 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 تو کتنا مجھے بتائیں یہ جتنا کام بھی آپ کرتے ہو مجھے لگ رہے اور آٹھ کام مجھے بہت سادہ دیکھا جائے تو اپنی مدد آپ کی تحت کرتے ہو مجبوری تھی شروع شروع میں تھوڑا سا کیونکہ اس کا میٹیریل ہی اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کو فورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ کے بیک اپ پہ ایک چھوٹی موٹی جوب ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس کو شوق کے طور پر لیکن اگر آپ اس کو پروفیشن کے طور پر اڈاپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو خود ذریعہ بنوانا بھی پڑتا ہے بننا بھی پڑتا ہے محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور اسی محنت میں سے آپ کو کما کے اور اسی کیوں پر دوبارہ لگانا پڑتا ہے تب یہ جا کے یہ ریسائکلنگ پروس ایک درسہ شروع ہو جائے تو پھر کنٹینی ہوتا رہتا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں جو آرٹسٹ بندہ ہوتا ہے وہ کچھ دل و دماغ میں کچھ اس کے ایسے تاثرات ہوتا ہے کچھ عشق ماشروفی کا چکر ہوتا ہے کوئی دھوکہ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا سیدھ ہے نہیں نہیں سیریوسی ایسا کوئی سیدھا ہے سیریوسی ایسا کوئی سیدھا ہے کوئی سیدھا ہے کوئی سیدھا ہے کوئی سیدھا ہے لیکن ایسا کوئی سین نہیں تھا صحیح مجھے اسر میں ابھی بھی مجھے ایڈوکیشن کی طرف میرا زیادہ رو جانا ہے ٹھیک کتابی کیڑا بھی نہیں کہہ سکتے یہ بھی نہیں کہہا لیکن پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شورت تو لکھائی کی طرف اب جیسے میں نے ذکر کیا ہے کیلگرافی کا تو خطاتی کا شعب ہوا تو اس میں لکھنا اس میں شروع ہو جانا چھوٹی موٹی جاب بھی کی لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کو پانٹی نہیں رکھا اور ایک سے ایک چیز سیکھتا چلا گیا اور بقاعدہ کوئی استاد نہیں ملا سب سے بڑی بدکسمتی کوئی بھی ایسا استاد نہیں تھا جو مجھے بیٹھ کے یہ بتا دیتا کہ اس کو یوں کرو اس کو یوں کرو تو بلکل اور وقت کے ساتھ انٹرنیٹ میں نے انٹرنیٹ کو کبھی نہیں چھوڑا جو چیز انٹرنیٹ پر دیکھتا تھا اس کو میں کہتا تھا کہ میں کرلوں گا چیلنج کے طور پر آپ کوئی بھی چیز ایکسپ کرتے ہیں چاہے سو دفع ٹرائے کریں چاہے ہو سکتا ہے دو دفع ٹرائے چاہے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو کرنے والا تھا وہ بھی انسان ہی تھا تو آپ بھی انسان ہی ہو ہاں ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں جو ہر انسان نہیں کر سکتا میرے خیال سے یہ آرٹ ورک اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو ہر بنہ کر سکتا ہے چاہے ہو سکتا ہے چاہے ہو سکتا ہے چاہے ہو سکتا ہے یہ ایک آرٹسٹ ہی اچھا جواز دے سکتا ہے کیونکہ وہ اب زہری بات ہے جو آپ نے جو آنکھیں بنائی ہوئی ہیں یہاں پر مجھے میں لکھ رہا ہے کوئی ایکٹریس ہے چلے مجھے پنام جیسے زین میں آجائے گا یہ آپ نے آنکھیں بنائی ہیں بیتے دریا بنائے ہوئے ہیں اور کئی مجھے دیکھیں ابسٹرک آرٹ کا تیش نظر آرہا ہے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے تو یہ زمانی معنی کی چیزیں کیسے ٹیک کرتے ہیں آپ تو ہر وقت دیپریشن میں ہی رہتے ہیں نہیں نہیں جب تھوڑا سا بندہ سید ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیر لیول پیلانے کی کوشش کرتے ہیں ایڈونٹ نو کہ جو نورمل روٹین کے بندے وہ کیا کرتے ہیں لیکن میں جب سید ہوتا ہوں تو میں بلیکن وائٹ میں چل جاتا اور بلیکن وائٹ میں جا کہ یہ نہیں ہے کہ میں بلیکن وائٹ والے سٹیٹس لگا ہوں اس طرح کام کرنا ہوں میں بلیکن وائٹ میں پینٹنگ یا سکیٹنگ گرائنگ گرہ کرتا ہوں اور جب میرا موڈ تھوڑا بنا ہوتا ہے مطلب mind جب زیادہ فریش ہوتا ہے اور کچھ دل کر ہوتا ہے اس طرح کام کرنے گا تو پھر میں کلرز میں کھیلتا ہوں مطلب آپ کے دل کا موسم جب رنگین ہوتا ہے بلکل اور جب بہت سید ہوتا ہے تو پھر بھئی اس طرح کی شکلیں نکل کے سامنے آتی ہیں بلکل یہاں پہ آپ سید تھے یہاں پہ آپ سید تھے یہ پورٹریٹ ہے پورٹریٹ کی معاملے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پورٹریٹ کے لئے آپ کو بہت زیادہ کنسنٹریشن چاہیے اور سب سے باری کام یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی کتائی ہو تو وہ شکل سے شکل نہیں کرتی تو وہ پھر بڑا بعد میں اس کو ہوتا ہے کبھی شروع شروع میں ایسا ہوا کہ اپنے دماغ میں بھئی اس طرح کی اپنے دماغ میں رکھا ہو اور ان کی بنانے بیٹھے اور بعد میں بان کچھ اور گیا ہو نہیں زیادہ طورت یہ ہے کہ میں ریفرنس پچھل سامنے رکھتا ہوں کیونکہ اب تک سب سے زیادہ بورے سے بورے کیا مجھے میرا نہیں خیال کوئی برا بنا ہوگا بیسے ہر کام پرفیکٹ نہیں ہو سکتا یہ میں مانتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسن کوئی چیز نہیں بن سکتی لیکن ایک سے دو کسٹمرز ایسے ہیں جو میرے ایسے ہیں جن کو کام پسند نہیں آیا تو انہوں نے ریجیک کیا تو میں ان کو وہ چیز نہیں دی انہوں نے اس کے بدلے مجھے پی بھی نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کسٹمر ساتسفائید نہیں ہیں تو اس میں نہ ان کا کسور ہے نہ میرا کسور ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو صدار تو سکتا ہوں غلطی جو تھوڑی بات ہوئی لیکن وہ جو اٹک کے ایک دو بندے تھے اب میں یہاں نام نہیں لے سکتا انہوں نے مجھے سیکنڈ چانس نہیں دیا اور میں نے سیکنڈ چانس لیا نہیں کیا بات ہے وہ اپنا تصورات رکھ لیں آپ اپنی کلا رکھ لیں مجھے بتائیں زیادہ زیادہ کیا بنا کر دیں کوئی ابسٹرک آرٹ کی طرف زیادہ آتے ہیں یا چاہتے ہیں کچھ اپنی گل فرینڈز یا فیملی کی فوٹوز وغیرہ یہ چیز بنانا چاہتے ہیں شروعات جو میری ہوئی ہے وہ سکیچس سے ہی ہوئی ہے اور فیملی سکیچس سے یہ میری فیانسے یہ میری منگیتر ہے اور یہ میری والدہ کی بچھر ہے اور یہ میری والدہ کی بچھر ہے اس طرح سے تو وہ اصل میں اس لئے بھی کہ شاید وہ اللہ کا شکر ہے کہ میری پر ترسٹ ہوتا ہے کہ یہ کئی اوپنلی یہ چیز بنائے گا نہیں نہ یہ شیئر کرے گا اس طرح سے مطلب کمپلیٹ سیکیورٹی اس کی پرائیویسی رہ گی اس لئے بنواتے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو جیسے جیسے میں نے کلیگرافی پہ ہاتھ رکھنا شروع کیا تو کلیگرافی کے آرڈرز بھی میں نے بھی بنا کر کلیگرافی خطاتی ایسی چیز جو کسی کو بری چاہد نہیں لگ سکتے کبھی بھی نہیں لگ سکتے تو بہت سارے لوگ اس کو اپیشیئٹ کرتے رہے وہ بھی کئی ابھی جو ریسنٹل کام جا رہا ہے وہ زیادہ تر میرا لینڈز کے پینٹنگ اور انفیکٹ ابھی اید سے ایک دن پہلے ایک دن پہلے ایک پینٹنگ میری لندن چلی گی اور ان کو بڑی پساند آئید اس کے بعد ایک اور پینٹنگ جو ہے وہ میری گئی ہے انشاءاللہ بھی جائے گی سوزلائیں سوزلائن سے ایک اور ڈرائب ہے تو وہ اب جانے والی ہے اچھا آپ کی دل میں کوئی حسرت ہو کہ فلانا بندہ میری پکچر مانگوا لے کوئی وہاں پہ یا بولی ووڈ کی کوئی بھی ہے اور ہیوڈ کیا ہی رو آپ سمجھتے ہیں پہلے میں بہتے ہیں تو چاہتا ہوں کہ یہ بندہ اگر مجھ سے اپنا پورٹریٹ ارتکل غازی کا میں نے بنایا اٹکل غازی کا انہیں بہت اچھا بنایا ہے یہ سکیچ تو اگر ہمارے پلیٹ فارم سے انتک آباز جا رہی ہے تو آپ لازمی آئیں اٹکا ہے اور ان کو کچھ نوچ پی کر کے کہ آپ سے پہنچتے ہیں ہمارے اس سپر ٹیٹ فارم سے آپ کی آواز ہے جب بھی آپ سکچک کرتے ہیں سب زیادہ محنت کس پہ ہوتی ہے آنکھوں پہ ہوتی ہے آئیز آنکھیں اور بال آنکھیں اور بال بال کیا بال چینز ڈالے ڈالنا ہوتا ہے بالوں سے تاثرات بدل جاتے ہیں بال ایسی چیز ہیں کہ اگر اگر ایک دفعہ پوری پنسل کھاں سے کھاں تک جائے گی تو وہ پھر سوچیں آپ کتنے بال ہوتے ہیں اور کتنی بار پنسل کھا سے نوچے جائے گی اگر کوئی ایسا پرپوریٹ بھی آپ کے پاس آیا جو جس کے بال ہی نہیں تھے مطلب گنجا بھوٹرے ابھی تک ایک ہی آیا لیکن اس کو مئنے توپی پینا دی ان کی دمانڈ میں تھا تو ناظرین آم نے دیکھا جب آپ نے ہماری بات دے سنی اور احسان بھائی کی تو کچھ اور پکچر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اسی مزاق وجہ سے کیا کیونکہ تھوڑا سے جو آرٹس لوگ ہوتے ہیں یہ دکھی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا ساتھ اپنے ساتھ انوال کرنا ضروری ہوتا ہے ان کا سارا کام سے آپ کے ساتھ بھی اور بھی شیئر کریں گے کوئی لاسٹ میسیج آپ سے کوئی سکیچ کروانا چاہتا ہے کوئی اپنی پکچر کتنے ہی ہوگی اور آپ سے رابطہ کیسا کریں ذرا کیمبری میں بتا رہتا ہے آرڈر آپ مجھے ڈریکٹ ہی کر سکتے ہیں صحیح ہے فیس بک پہ آپ ڈی ایم کریں ڈریکٹ میسیج کریں احسان داؤدوان کے نام سے میری آئی ڈی ہے صحیح اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی ہے میری آئی ڈی ہے صحیح آپ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹس اپ نمبر ہے آپ اس پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں ویٹس اپ نمبر میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں ویسے آپ جو آپ کو چیٹ چلے گی ہماری اس کے اندرے ڈسکس ہو جائے گا کہ ریٹس وغرہ کیا ہیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کے مطابق آپ کو بتا دیتا ہے صحیح ہے جی یہ دیکھیں جی خوبصورت آنکھیں میری جانے بار بار دیکھ رہی ہیں اور مجھے گئے بس اب انٹرڈو اینڈ کر دو کیونکہ وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا تو بہت ان خوبصورت آنکھوں سے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سباہت تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے آپ لوگ اسے پر ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہمیں اپنی دوم ایجاد رکھنا ہے اور اس طرح کے آرٹسٹ کو جنئر آرٹسٹ کو اپریشیٹ کرنا اور انہیں ایک اچھے لیول تک لے کے جانا یہ میری اور آپ کی رسپونسیبیٹی ہے تو جب تک ماشر کے اندر ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی شما جلاتا رہے گا تو ماشر میں نے کھا رہا رہے گا اور آپ لوگ اس پھر ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ رکارڈ ہوئی بھی ایک موسیقی